بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے اپلوک ٹھیک ہے بچوں میں امید کرتا ہوں لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو ماری بہت اینپورٹنٹ ہے اگر آپ کے میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی جائے گا تاکہ اس طرح کے ساری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آج کی ویڈیو ان بچوں کے لیے ہے جو ابھی سیکنڈ انویل اگزیم کے اندر اپیر ہونے جا رہے ہیں سیپلی کا اگزیم دینے جا رہے ہیں یا مارکس کی امپرویمنٹ دینے جا رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہو کہ آج سے کچھ بچوں کے پیپر جائے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور کچھ بچوں کے ابھی سیپلی کا پیپر ہے تو وہ ڈیٹ شیٹ کے ایکارڈنگ ان کے پیپرز ہوں گے اس اگزیم سے متعلق کچھ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو جاننا آپ لوگ کے لیے ضروری ہے اور یہ ہے تو سارے ماشاءاللہ بڑے مسومانہ سے کوئیسن جو ہے بچوں نے پوچھے ہوئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ون بائی ون شیئر کر دیتا ہوں اور یہ کوئیسن آپ سب کو پتا ہونے چاہیے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ اگر آپ کا اس میں سے کوئی کوئی کوئیسن ہے تو وہ کلیر ہو جائے گا اور اگر نہیں ہے تو کچھ میری اور ویڈیوز بھی وجود ہیں وہ دیکھے گا اگر پھر بھی نہیں ملتا تو آپ کوئیسن کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بنائیں گے اس کے اندر جی ایک کوئیسن بچے نے پوچھا ہے کہ سر میری جو رول نمبر سلپ ہے وہ آ چکی ہے اس میں بائیو کی میری سیپلی تھی لیکن ساتھ میں بائیو کا جو پریکٹیکل ہے اس کا جو ہے وہ سلپ کے اوپر منشن نہیں ہے تو کیا میری وہ سلپ علیدہ سے آئے گی سر اس کا کیا چکر ہے یا میرا پریکٹیکل نہیں ہوگا یا پریکٹیکل سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے بچے نہ مجھ سے پوچھتے رہے ہیں بچو یاد رکھیے گا اگر آپ سیپلی کے سٹورٹ ہیں چونکہ آپ کو سیپلی تھیوری میں آئی ہے تو پھر آپ کے پریکٹیکل کا اپنے پیپر نہیں دینا نہ ہی آپ کی رول نمبر سلپ کے اوپر لکھا ہوگا it means اس بچے کی کوئی دوبارہ سے کوئی اور رول نمبر سلپ نہیں آنی اور نہ ہی اس بچے کا پریکٹیکل ہونا ہے یاد رکھیے گا پریکٹیکل صرف اس بچے کا ہونا ہے جو سیپلی کا بچہ تھا جس کو پریکٹیکل میں بھی فیل ہو گیا تھا یا اس نے پریکٹیکل کا پیپر ہی نہیں دیا تھا absent ہو گیا تھا یا کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جو اس دفعہ صرف پریکٹیکل کے اندر اپنے مارکس امپروو کر رہے ہیں ان کا بھی ہو گا یا کچھ بچے ایسے بھی پریکٹیکل دیں گے جو تھیوری کے لیے بھی انہوں نے اپلائے کیا تھا means بائیو کا وہ پیپر بھی دے رہے ہوں گے chemistry کا وہ پیپر بھی دے رہے ہوں گے اور ساتھ میں انہوں نے پریکٹیکل کے لیے بھی اپلائے کر دیا تھا تو ان کا بھی پریکٹیکل ہو گا means صرف ان بچوں کا پریکٹیکل ہو گا جن کی رول نمبر سلپ کے اندر پریکٹیکل مینشن ہے اگر پریکٹیکل نہیں لکھا ہوا تو وہ پریکٹیکل نہیں دیں گے اس کے بعد دوسرا مسومانہ کوئیسن ہے کہ سر پاسنگ مارکس جیسے پہلے 33% تھے اب بھی ویسے ہوں گے ہاں جی بالکل ویسے ہی ہوں گے اور اس کے اندر آپ کے فسٹئر کے آپ کے تھیوری کے مارکس سیکنڈئر کی تھیوری کے مارکس ان دونوں کو ملایا جائے گا یاد رکھیے گا بہت سارے بچے ابھی بھی کنفیان میں ہیں کہ ہمارے پریکٹیکل کے مارکس بھی ایڈ کر کے ہمیں پاس کر دیں گے اور وہ آپ اپنے پریکٹیکل کے مارکس کو بھی ملا رہے ہیں ابھی ایک بچہ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سر میرے پریکٹیکل میں جو ہے وہ تیس لگے ہوئے ہیں فسٹئر میں میرے بیس ہیں تو اب میں سیکنڈئر میں کتنے لے لوں کہ میرے تینوں چیزیں وہ پاس ہو جائیں گی یار پریکٹیکل اندر شامل نہیں کرنا آپ نے تھیوری کو اور پارٹ ون کی تھیوری اور پارٹ ٹو کی تھیوری ان دونوں کو ملانا ہے اگر تو آپ کے 33% ہو گئے جیسے میت کی میں بات کروں وہ 200 نمبر کے ہے آپ کو 66 مارکس چاہیے ہیں فسٹئر سیکنڈئر دونوں کو ملا کے آپ کی جو فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائیو ہے اس میں جو ہے ہمیں 28 28 چاہیے ہوتے ہیں تو ٹوٹل 56 مارکس چاہیے ہیں فسٹئر سیکنڈئر دونوں کو ملا کے مینز ان میں ہم نے پریکٹیکل شامل نہیں کرنا ہے اس چیز کو جو ہے وہ اپنی کلیر کر لیں آپ اس کے بعد ہے ایک بچے کا کہ سر ہاں سر جو لاس ٹائم جو تھے نا کچھ بچوں کو ایکسٹر مارکس میں ملے تھے میز پانچ پانچ نمبر کم تھے آٹھ آٹھ نمبر کم تھے تو وہ انہوں نے بورڈ والوں نے خود ہی ان کو دے کے ان کو ریعتی پاس کر دیا تھا تو کیا ابھی بھی اس کو وہ پاس کریں گے میز اس دفعہ بھی بچوں کو ملیں گے اگر کوئی بچہ تین نمبر سے فیل ہو رہا ہوگا یا پانچ سے فیل ہو رہا ہوگا تو کیا وہ خود سے نمبر دے کے ریعتی پاس کریں گے تو یار بلکل کریں گے وہ اپنا ان کا ایک کرائٹیریہ ہے اس کے اوپر میری ویڈیو ایک مجود ہے کہ وہ کس بچے کو دیتے ہیں اور کس کو نہیں دیتے اس کے بعد ایک اور بچے کا کوئیسن ہے کہ سر ہاں یہ وہی بچہ ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے سٹار لگا کے انہوں نے لاس ٹائم پاس کر دیا تھا اور اس دفعہ میں نے اس سٹار کو ختم کرنے کے چکر میں داخلہ بھی دیا ہے اب میری تیاری بھی نہیں ہے اگر خدا نخواستہ میرا اس دفعہ بھی سٹار ختم نہیں ہوتا میں اس دفعہ بھی پاس نہیں ہوتا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میری وہ سیپلی آ جائے گی اور وہ میرا پچھلے ریزلٹ ختم ہو جائے گا نہیں یار ایک دفعہ وہ پاس ہو گئے وہ سٹار والا آپ کا ریزلٹ رہے گا وہ کہیں نہیں جائے گا اگر آپ کے نمبر بڑھ گئے تو وہ آپ کا سٹار ختم کر دیں گے ادروائز پرانا ریزلٹ کہیں نہیں جائے گا اس کے بعد ہے جی ایک بچہ پوچھ رہا ہے کہ سر پیپر تو بتائیں کیسے آئیں گے ابھی پیپر آج بھی ہوا ہے بچوں کا کیمسٹری کا تو میں پیپر دیکھ رہا تھا اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل پیپر نہیں تھا نہ ہی بہت زیادہ کوہ آسان تھا نارمل پیپر تھا ایزی سا تھا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں تھا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں اگر آپ کی تیاری اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا اس کے بعد ہے جی کہتا ہے سکیم کون سی ہوگی ایک بچہ پوچھ رہا ہے بھئی سکیم آج بھی بچوں نے پیپر دیا ہے تو وہ جو دوہزار تئیس کے فرسٹ اینول اگزائم کے اندر سکیم تھی وہی آپ لوگ کی سکیم ہے کوئی نیو سکیم نہیں ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی سیپلی ہے اور مارکس یا امپروف کر رہے ہیں اور آپ کو گیس چاہیے سول فارم میں ایزی ورڈنگ کے اندر اور انسول گیس چاہیے شورٹ کوئیسن چاہیے چپروائیز لونگ کوئیسن چاہیے ایم سی کیوز چاہیے یہ تینوں چیزیں سول فارم ہیں آج بھی الحمدللہ کیمسٹی کا پیپر ہوا ہے تو بہت سارے بچے مجھے بتا رہے تھے کہ سارے کا سارا پیپر سر ہمارا آپ کے ہی گیس سے آیا تھا تو اگر آپ اپنے فردر جو آپ کے باقی پیپرز ہیں ان کے لیے آپ کو گیس چاہیے تو آپ وہ بھی مجھ سے لے سکتے ہو انشاءاللہ آپ کا میکسیمم پیپر اس میں سے اٹیمٹ ہو جائے گا یہ بات ہے جی کہتا ہے بچہ ایک کہتا ہے سار میں نے سیپلی کا ایڈمیشن بھیجا ہے لیکن میں تو پیپر ہی نہیں دینا چاہتا تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہو گئی یار اگر آپ نے سیپلی کا داخلہ بھیجا ہے اور اس دفعہ آپ پھر نہیں ایپسنٹ ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس چانس ہیں تو آپ اگلے سال دوہزر چوبیس میں پھر دوبارہ داخلہ بھیج کے اپیئر ہو جانا لیکن اگر آپ کے چار چانس اپنے آپ نے تینوں چانسز آپ ختم کر چکے ہو جو آپ کے سیپلی کلئر کرنے کے تھے اور اگر وہ لاسٹ یہ چانس تھا اور اگر آپ کلئر نہیں کرتے تو پھر آپ کے جو ہے وہ پورا پارٹ کے آپ کو پیپر دینے پڑیں گے جس میں آپ پاس ہو اس میں بھی وہ آپ کو فیل کر دیں گے اس کے بعد ہے بچہ یہ بھی اگین ویسا ہی کوئیسے نہیں کہتا ہے سیپلی کے اب دوبارہ کب پیپر ہوں گے بھئی اب دوہزر چوبیس میں پیپر ہوں گے اگر آپ سیکنڈیر کے بچے ہیں تو اس کے داخلے تقریباً جانا شروع ہوں گے مارچ کے شروع میں یا فیب کے لاسٹ پہ اور آپ لوگ کے جو پیپر ہوں گے وہ اپریل کے اندر ہوں گے اب دوبارہ اس کے بعد ہے جی ایک بچہ کہتا ہے کہ سر ہم نے تو سنا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک امپروور بچے کا کوئیسن تھا اور ایک سیپلی والے کا بھی تھا دونوں کا یہ کوئیسن ہے کہ سر ہم نے سنا ہے کہ یہ جو سیپلی کے پیپر ہوتے ہیں اس کے اندر نہ سب کو پاس کر دیتے ہیں اور سیپلی والا بچہ خوش ہو رہا تھا کہ چلے اس دفعہ میں سب کو پاس کر دیں گے اور جو امپروور تھا وہ پریشان ہو رہا تھا بلکہ ایک فیمیل سٹوڈنٹ تھی وہ کہہ رہی تھی آج کے سر میں پیپر تو دے آئی ہوں لیکن پیپر بھی بہت اچھا ہو گیا لیکن وہاں ساری لڑکیاں مجھے کہہ رہی تھیں کہ سر میں جانا ہم لوگوں نے ایسی پیپر دے دیا ہے وہاں پیپر صحیح چیک کرتے نہیں ہیں امپروور کے وہ سب کو بس یہ سیپلی کے بچے ہوتے ہیں تو وہ صحیح سے چیک نہیں کرتے بس وہ سب کو پاس کر دیتے ہیں تو پیپر اچھا ہو یا برا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں کوئی اچھے نمبر تو کیا سر ایسا کوئی سین ہے بھئی ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے نہ تو وہ ایسے پاس کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس نے صحیح لکھا ہوگا انشاءاللہ اس کو پورے نمبر بھی ملیں گے کچھ بچے مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر کیا ہنڈر میں سے ہنڈر مارکس یا ایٹی فائف میں سے ایٹی فائف مارکس بھی کسی بچے کے آتے ہیں اس پیپر میں بلکل آتے ہیں یار آپ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ آپ لوگ کے آئیں گے اچھا جی اس کے بعد ایک اور بچہ ہے جی وہ پوچھ رہا ہے کہ سر ایمپروور کو مارکس ہاں یہ وہی بچہ ہے جی یہ کہہ رہا ہے کہ ایمپروور کو سر مارکس ہی نہیں ملتے ملتے ہیں یار آپ انشاءاللہ پر اچھا کر کے ہو آپ کو مارکس ضرور ملیں گے اس کے بعد ہے جی یہ اس کے پر میں بات کر چکا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر تین چانسز ہوتے ہیں تو پھر ہم سیپلی کب کیسے کلیئر کریں گے بھئی اس کے بعد اگر آپ اپنے چانسز میں کلیئر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو وہ پورا جو پارٹ ہوتا ہے اس میں آپ فیل کنسیڈر ہوتے ہیں اور پھر آپ کو وہ سارے پیپر دینے پڑھتے ہیں تو یہ سارا پروسیجر ہے اور اس کے اوپر کچھ ایمپروورمنٹ کے ریزلڈ کے حوالے سے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ایمپروور کا ریزلڈ کیسا بنائے جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر میری پہلے سے ویڈیوز مجود ہیں اب میں کوشش کروں گا اس کے اوپر جو کہ یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی میں ایک اور ویڈیو کے اندر آپ کو سارا پروسیجر بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کا ریزلڈ جو ہے وہ کیسے تیار کیا جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا کوئیسن اس میں ہوگا اور وہ دیفنیٹلی کلیئر ہو چکا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ